مہینے میں 130 ترچس کو جلا دیا گیا 6000 ہتھیار کو لوٹا گیا 60000 گولیوں کو لوٹا گیا 50000 لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پذان منتی دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا احسار کرتے ہیں یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بگواس ہیں ان سے انصاف کسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پذان منتری سی بی آئی ان کو ریڈ آرڈ کریں گے پذان منتری کو دو مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی کرائیبز کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے پذان منتری اس لیے ریاق کرے مجبوراں ریاق کرے کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر ان کی کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا خدل کر کے ایک کھیت میں لیدا کر ایک پندرہ سال کا لڑکہ چالیس سالہ مہیلہ کا ریپ کرتا ہے پذان منتری اگر ویڈیو نہیں نہیں کہتا کہ پذان منتری ریاق کرتے دو مہینے میں ایک سو تیس ترچس کو جلا دیا گیا چھ ہزار ہتیار کو لوٹا گیا ساٹھ ہزار گولیوں کو لوٹا گیا پچاس ہزار لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور دیش کے پذان منتری دو مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہر کرتے ہیں یہ جنو سائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر کیونکہ وہ لوگ کوکی خبیلے کے ہیں ان کا مذہب ریلیجن ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں یہ مین مار سے آئے ہوئے ہیں سب بکواس ہیں ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکیم منتری کو ہٹایا جائے گا اور پذان منتری سی بی آئی ان کو آرڈر کریں گے اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ بھتیار ہوٹی جائے تو کیا کرتے بی جے پی کا ایک ویدھائک کھڑا ہے انڈین آرمی کو روکتا ہے ملٹنس کو گرفتار کرنے سے اگر نو سال میں تو یہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کو عیسائیوں کو دلیتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی کا ایک مجورٹیرین پروجیکٹ کا عصہ ہے پورے دیش کا کیا گرفتاری ہوئی ہے دو مہینے کے بعد کیا دیش کے پذان منتری کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا گھنونہ کرائم ہوا ہے مہیلاؤں کے ساتھ کہ دیش کے پذان منتری کو آپ بینیفٹ آؤٹ دے رہے ہیں کہ چالی پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ایک سو تیس چرچس کو جلا دیا گیا یہ پورا کا پورا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مجورٹیرین ان کا پروجیکٹ ہے اس لیے چل رہا ہے پورا یہ بلکل یہ تو نو سال میں دیکھ لیجئے کتنے واقعات ہوئے ہیں مسلمان کرسٹین دلیت کے اوپر ٹارگیٹڈ وائلنس ہوتا ہے اور کون بچاتا ہے ان کو کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو مارا جائے ان کو بھگایا جائے ان کے مہیلاؤں کو ریپ کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کا نوٹ نہیں لیا اور کیس بک کرنے کے لیے نہیں کہا چاہے مہاراشترا ہو یا دھرم سنسد ہو یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر منیپور میں آپ کی سرکار ہے وہاں کا مکھیا منتری کے فیس بک پوست کبھی اٹھا کر پڑیے کیا لکھتا ہے کیا زبان میں کہتا ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ کھوکی لوگوں کو نفرت موسیقی موسیقی